جسٹ ری کیپ اسی سلائیڈ پہ کہ ابھی تک ہم نے یہ لرن کر لیا ہے کہ ورڈس کین بی ریپرزنٹیٹرز ویکٹرز ورڈس سیمیلیٹی اور ریلیٹیڈنیس کین بی کلکولیٹڈ بائی مینس آف دیز ویکٹرز تو ہم نے ورڈس کو سیمینٹکس جاننے کے لیے ان کی انہیں ویکٹر میں ریپرزنٹ کیا اور ہم سیمیلیٹی کلکولیٹ کر سکتے ہیں اب کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں سب سے بڑا issue یہ کہ ان ویکٹر کا سائز کیا ہوگا وہی پشلی والی سلائٹ پہ آگر ہم آ جائیں اگر میں اس طرح کا کوئی term term matrix بناوں انگلیش ویکی پیڈیا میں نے ڈاؤنڈوڈ کیا یا اردو ویکی پیڈیا میں نے ڈاؤنڈوڈ کر کے اس میں بناوں اس میں کتنی columns ہوں گی اور کتنی rows ہوں گی rows جو ہے وہ represent کریں گے work کو جیسے پہلی والی اپلیکوٹ کے ویکٹر کو represent کر رہا ہے دوسری line جو ہے نا دوسری raw pineapple کے ویکٹر کو represent کر رہی ہے لیکن اس میں کتنے words ہوں گے unique words ہو سکتا ہے آپ کے پاس انگلیش کے ویکی پیڈیا میں لاکھوں unique words استعمال ہوئے ہوں گے تو یہ لاکھوں column ہیں اور لاکھوں rows ہیں rows والی بات تو سمجھ میں آتی ہے اگر ایک لاکھ words کی مجھے semantics learn کرنی ہے تو ظاہر ہے ایک لاکھ rows ہی ہوں گی تاگر دس words کی semantics learn کرنی ہے تو دس words ہوں گے روز والی بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن columns بھی کیا ایک لاکھ ہوں گے پچاس ہزار ہوں گے تو یہ ایک ایسی چیز ہے وہ بعد میں ہمیں ان کا cosine similarity معلوم کرنی ہے dot product معلوم کرنا ہے تو ایک لاکھ کا ویکٹر represent کیسے کریں گے پھر ان دونوں کے ایک دوسرے سے multiply کریں گے تو وہ کس طرح سے کریں گے تو یہ information processing کے ساب سے بہت زیادہ ہے اب ایک solution یہ چھوٹی موٹی examples کے لیے جو try examples کے لیے تو یہ بہت اچھا لگتا ہے جب practically ہم اس problem پر آتے ہیں تو ہمارے پاس یہ problems شروع ہو جاتی ہیں کہ اب اسے represent کس طرح سے کریں size of such vectors کتنا بڑا ہوگا اچھا اس کے لیے term استعمال ہوتی ہے normally natural language processing میں one hot encoding one hot encoding کا مطلب یہ ہے کہ disorder inner way one hot encoding کسی document میں کتنی دفعہ کر ہوا ہے اس کے حساب سے یا کسی sentence میں اس word کی occurrence کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو one hot encoding ایک representation scheme ہے جس کا ذکر آپ کے پاس آپ کو بار بار ملے گا اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے پاس ایک document ہے اس میں مجھے یہ represent کرنا ہے کہ اس میں word disorder use ہوا ہے تو columns کے ہم نے numbers رکھ دیا ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ column number zero ہے computer column number one ہے data column number two ہے pinch column number three ہے and so on تو ہم نے disorder جو ہے نا وہ column number one ہے اور problem جو ہے وہ column number two ہے اور procedure column number three ہے تو اگر مجھے disorder represent کرنا ہوگا تو column number یہ جو پہلا والا column ہے اسے one کریں گے اور باقی جتنے بھی columns ہیں ان سب پہ value zero ہوگی باقی جتنے بھی entries ہیں وہ zero ہوگی problem ہے تو اسے problem والا جو related dimension ہے column ہے وہ one ہوگا اور باقی سارے zero ہوں گے تو اب اس کو one hot encoding یہ کہتے ہیں کہ one is hot اور باقی سارے cold ہیں تو پورے vector میں صرف ایک one ہے اور باقی سارے کے سارے zero ہیں تو یہ one hot encoding ایک ایسی term ہے جو بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے کہ words کو ہم one hot encoding میں represent کرنے ہمارے پاس ایک meta data یا meta plan موجود ہے کہ ہر dimension کسی word کو represent کرتی ہے اگر procedure one, two, three third والا word ہے تو procedure کو represent کرنے کے لیے third کو one کر دیں گے اور باقی سارے کو zero کر دیں گے لیکن وہی سوال کہ یہ vector کی کتنی dimensions ہوں گی وہ بہت بڑی بات ہے پھر یہ ہے کہ ایک one لکھ رہے ہیں باقی سارے zero لکھ رہے ہیں تو ہماری space ضائع ہو رہی ہے but پھر processing میں ہمارا time بھی ضائع ہوگا تو کیا one hot encoding سے بہتر کوئی system موجود ہے یا ideally ہمیں ہم کیا چاہتے ہیں ideally ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس one hot یعنی encoding موجود نہ ہو بلکہ dense encoding موجود ہو جس کو embeddings بھی کہتے ہیں خاص طور پر یہ جو deep learning literature آیا ہے تو اس میں اسے embedding کہتے ہیں embedding میں disorder کو ایک one اور باقی سارے zero یا problem میں ایک one اور باقی سارے zero میں represent کرنے dense encoding میں یہ ہوگا کہ ہمارے پاس یہ vector ہوگا اور اس کا size ہم کہہ دیں کہ 50 dimensions کا ہے 500 dimensions کا ہے 200 dimensions کا ہے انہیں ایک چھوٹا size موجود ہو جو manageable ہو اور اس میں ہر ہر vectors کا sell جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی value موجود ہو تو disorder represent ہو رہا ہے minus 1.160 0.343 0.555 اور اس طرح کے 50 dimensions کا vector ہے problem اس number سے represent ہو رہا ہے procedure اس number سے represent ہو رہا m zone تو one hot versus dense encoding تو ہمارا پہلا target یہ ہے کہ ہم ہر word کو represent کرنے کے بجائے کسی dense encoding scheme پر آ جائیں dense encoding scheme کس طرح سے معلوم کرنی ہے that's the challenge اب ہمارے پاس دو challenge ہیں we need small vectors hence dense representation تاکہ اس کی processing ہو سکے اور پھر یہ کہ یہ small vectors کس طرح سے represent ہوں گے ان کے لئے ہم نے ہم پاس straight forward algorithm مل گئی تھے کہ جہاں disorder آ کر ہو رہا ہے اس context document بھی ہو سکتی ہے window بھی ہو سکتی پچھلے 5 word میں disorder آیا ہے یا نہیں آیا آیا تو 1 لکھ دیا نہیں آیا تو 0 لکھ ویکٹر بنائے اس کے مقابل میں ہم پچاس dimension کا ویکٹر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی dense encoding پر آنا ہے تو یہ dense encoding کس طرح سے ہوگی اس کے solutions کیا ہیں اس کے انہوں دو solutions ہیں اور دونوں machine learning سے آتے ہیں ایک جو ابھی سلائیڈز میں انہیں discuss نہیں کیا اس کو پچاس ہزار dimension والا ویکٹر ہے اس اگر پانچ dimension والے ویکٹر میں represent کرنا ہے تو کس طرح سے کر دیں وہ transformation rules learn کر دیتا ہے کچھ geometric properties کے حساب سے دیمیشن ary reduction کے algorithm موجود ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے بھی ہم کام کر سکتے انہ ایک زگر ابھی آگیا دوسرا جو بڑا چیز ہے وہ یہ ہے کہ deep neural network سے use کریں ابھی تک algorithm بھی میں خود بتا رہا تھا کہ ہم count کریں کہ اس contest میں ورڈ کتنی دفعہ آ رہا ہے اور وہ لکھنے اور بھی ہوتا ہے کہ conditional poverty use کر لیں کہ ورڈ ویسے خود کتنا frequent ہے اس automatically learn کرے گا کہ آپ کا vector کیا ہونا چاہیے ابھی vector ہم بتا رہے تھے count کر لکھ رہے تھے لیکن وہ numbers بھی count کر نہیں لکھیں neural network خود infer کریں اچھا neural network کیا ہوتا ہے جو شروع میں میں نے بات کی تھی کہ میں higher level پہ black box level پہ بات کر ہوں neural network machine learning system ہے جسے آپ data دے دیں اور بتا دیں کہ کیا چیز classify کر نی ہے اس data set اس example corresponding یہ class ہوتی ہے تو وہ ایسے rules اپنے internal structure میں learn کر لیتا ہے کہ وہ صحیح classification کر کے tool use ہو رہا ہے جسے آپ examples دے دیں جس میں x or y دونوں موجود ہوں کے input یہ ہے اور intended output یہ ہے تو وہ بہت ساری example سے learning کر دیتا ہے کہ صحیح classification کس طرح سے کرنی ہے اور جو internally وہ اپنے different weights set کر رہا ہوتا ہے تو different numbers learn کر ہم classification کی یہ problem دیتے ہیں کہ i like natural blank processing یہ input ہے اور output یہ ہے کہ اگر اس طرح کا sentence آئے تو یہاں پہ language word ہونا چاہیے natural language processing is the most important word تو یہ input ہم نے دے دیا اگر آپ کو machine learning and neural network کا idea ہے تو یہ x ہے ہمارا اور یہ بھائے ہے اور اس طرح کہ آپ نے thousands بلکہ millions of examples دے دی جس میں ایک context دیا ہوا ہے word missing ہے اور missing word آپ پیڈٹ کرنا ہے تو ان missing word کو پیڈٹ کرنے کے دوران وہ ان words کے لیے جو آخری layer ہے اس پہ کچھ weights learn کر رہا ہوتا ہے اور کچھ output learn کر رہا ہوتا ہے ان layers کے جو output ہوتے ہیں ان کو ہم as a embedding یا word representation کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں just ہم نے neural network use کی اور neural network کے جو output پر جو results آرہ ہیں ان کو ہم word کی semantic representation کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں basic idea یہ ہے اب ہمیں words count نہیں کرنے بلکہ one of the method یہ ہے کہ ہم context دیں اور word blank کر دیں اور neural network کا کام یہ ہے کہ وہ اس context والا word predict کریں اور اس prediction کے دوران جو calculation ہو رہی ہوگی وہ جو result آرہے ہوں گے ان کو word embedding use کر لیں ٹھیک تو یہ اس کا rough idea ہو گیا تو پہلا idea solution ہمارے پاس یہ ہے جی فرحان mute unmute کرنا ہوگا مجھے جی سر ہوگی جب ہم deep neural network سے prediction کرا رہے تو کون سے word کی prediction کرانی یہ ہمارے پاس جو پورا Wikipedia download کر دیا اس میں سے ہم خود یہ بنائیں گے اپنا training data تو ہم یہ کریں گے کہ ایک sentence اٹھایا اس میں سے ایک word delete کر دیا اور وہ sentence example میں رکھ دیا کہ یہ example ہے اور middle word delete ہے اور word جو ہے وہ اپنے y میں رکھ دیا دوسرا sentence اٹھایا اس میں سے randomly ایک word delete کر دیا اور وہ word جو ہے na y میں رکھ دیا کہ word کر نا ہے تو ہمارے پاس corpus موجود ہے sentence ہے جس میں ایک word missing ہے یا ایک window ہے جیسے یہاں پہ لکھا window size 3 تو 7 words کی ہمارے پاس string موجود ہے تو اس میں middle والا word ہم نے y میں رکھ دیا اور اس کے بعد سسٹم نے چیزیں learn کرنا automatically شروع ہو گئی تو یہ data set ایسا ہے چھوٹے سے چار پانچ line of code سے ہم data set بنا سکتے ہیں اس کے بعد کسی بھی neural network library کو دے دیا اس میں چیزیں learn کرنی شروع کر دی اس کی جو اگزامپلز ہیں وہ work to work google نے introduce کر ویا تھا ایک library ہے اور اس کے ذریعے کر سکتے اچھا اب میں تین چار سلائیڈ بات ایک لنک بھی بھی جوں گا کہ آپ کے پاس موجود ہو تو اس سے بنا سکتے بنا سکتے بڑا کورپس ہے تو گھنٹے بھی لے لیں تو ریزلٹ اس کے کس طرح سے آتے ہیں کہ ہم نے ویکٹر میں کنورٹ کر دیا اب کچھ انٹرسٹنگ ریزلٹ میرے پاس یہ اردو کا کورپس موجود تھا اور یہ کافی پرانا کام ہے دو ہزار اٹھارہ یا انیس کا تو اس میں ہم نے یہ ٹرین کیا ٹرین کا کوڈ جو ہے وہ میں دو تین سلائیڈ بات شیئر کر دوں گا تو سورج سے موس سیمیلر فیفٹین ورڈز کون سے ہیں تو چان سورج سے ایٹی ون پرسنٹ سیمیلر ہے سورج سورج سے ایٹی ون پرسنٹ سیمیلر ہے اچھا یہ جو ہے اور آفتاب مہتاب تارے ستاروں ستارے ان سوان یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں تو یہ موس سیمیلر آگئے کسی کو اردو نہیں بھی آتی تو اس نے یہ جان لیا کہ سورج سے سیمیلر چیزیں کیا ہو سکتی ہیں تو ایک فائدہ اس کا یہ ہے دوسرا فائدہ اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک پرابلم نورمیزیشن کی ہوتی ہے انگلیش میں پرابلم بھی ہوتی ہے کلر جو ہے سی ایل او آر بھی ہوتا ہے اور سی او ایل او یو آر بھی ہوتا ہے اب آپ کلر دھوم رہے ہیں تو آپ دونوں آلٹرنیٹی سپیلنگ چاہیے سینٹر دھوم رہے ہیں تو آخر میں ری بھی آرہ رہا ہوتا ہے سی این ٹی آر ای بھی آرہ ہوتا ہے اور سی این ٹی ای آر بھی آرہ ہوتا ہے تو آپ دونوں سپیلنگ چاہیے ہوتی ہیں یہ جب کورپس سے خود لرن کر رہا ہے تو اس نے خود لرن کر لیا کہ سورج جس میں پیش لگا ہوا ہے اور سورج جس میں پیش نہیں لگا ہوا یہ دونوں ایک ہی ورڈ ہیں تو بہت ساری نوملائزیشن والے کام جو منولی کرنے پڑتے ہیں اس سے بھی جان چھٹ جائے گی کہ وہ سیمیلر ورڈ کو خود ایک دوسرے سار نوملائز بھی خود ہی کر دے گا یعنی وہ اس کو بھی سیمیلر ورڈ میں لے آئے گا تو ایک ایک اگزامپل یہ ہوگی کہ سیمیلیٹیس 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 ورڈ کیا ہیں سسٹم کے ایک سلائیڈ میں ڈسکس کرنے ہیں کہ ہم نے پرابلم کیا ہیں تو اس میں آپ کو کوئی پرابلم نظر آرہی ہے تو وہ بھی اب یہ رکھیں پھر جب ہم ڈسکس کریں گے کہ اس میں کچھ پرابلم بھی ہمیں نظر آرہی ہیں خاصی پر شروع میں جو میں نے سیمینٹکس کی جو پہلی سلائیڈ بتائی تھی اس سیمینٹکس ریلیشن میں اس حساب سے کیا پرابلم ہے اچھا یہ دیکھ لیں اس کو دائمینشن ریڈیکشن سے وہ اگر پچاس دائمینشن کا ویکٹر تھا تو ہم نے اس کو دو دائمینشن میں ہر ویکٹر کو دائمینشن اب یہ دیکھ لیں کہ چاروں جو سمتے ہیں شمال جنوب مشرق مغرب یہ چاروں ایک ساتھ ہیں ملک ایک ساتھ ہیں کانٹیننٹس بررعظم ایک ساتھ ہیں اچھا یہ دیکھ لیں شمال اور شمالی جنوب جنوبی ایجیکٹیو والا یہ نہ صرف شمالی جنوبی ساتھ ہیں بلکہ ان کے ڈسٹیگویشن بھی تقریبا ویسے ہی ہے جیسی شمال جنوب ایک دوسرے سے قریب تھے جتنا اتنا شمالی اور جنوبی بھی ایک دوسرے سے قریب ہیں اس طرح سے اور بھی اگر اپنے دیکھیں تو نیٹ پر اپنے کنٹریز اور ان کے بھارت تین چیزیں ہیں اور تینوں یعنی یہ تین نوملائزش ایک ہی چیز کے تین نام ہیں اور یہ تین ایک دوسرے سے قریب قریب ہیں امریکہ کی ایک سپیلنگ میں آخر میں آرہا ہے یہ دونے ایک دوسرے سے قریب قریب ہیں تو ہم بہت سارے یعنی آپ لینگویج کو نہیں جانتے جسٹ یہ یوز کر دیں سپیلنگ سیمیلر ورڈ سارے پرابلم سی خود سالف کر سکتا ہے شمالی جنوبی بہت اچھے بستی بھی آگئے بستی کھڑا دبر تو ایک اوپر کھڑا دبر ہے وہ نہیں ہے وہ بھی آگیا مشرقی جو ہے وہ بلکل یہاں نہیں ہے تھوڑا سا نیچے مغربی جو ہے وہ یہاں یعنی اگر اوپر والے دیکھیں یہ بڑا پرفیکٹ سا بنا ہوا ہے اس سے شمالی جنوبی کے بعد اس کے برابر میں مشرقی مغربی آنا چاہیے لیکن مشرقی تھوڑا سا نیچے آیا اور مغربی اور نیچے چلا گیا یہ کیوں ہوا ایک انٹرپیٹیشن یہ ہو سکتی ہے کہ جب ہم شمالی اور جنوبی کی بات کر رہے ہوتے ہیں جب ہم مشرقی اور مغربی کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مشرقی کا ایشیا اور افریقہ مشرقی ہے اور یورپ اور امریکہ جو ہے نا وہ مغربی ہے تو ہم اس طرح سے بھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میڈیل ایسٹ اور ایشیا اس کو مشرقی کہیں گے اور مغربی یورپ اور امریکہ کو مغربی کہیں گے تو مغربی خاص طور پر کانٹیننٹس میں چلا گیا کیونکہ وہ ایک طرح سے یورپ اور دوسری چیزوں سے زیادہ قریب ہے تو تھوڑی سی سیمینٹکس ان کی چینج بھی ہوگئی یہ ایک پرابلم ہے جو ہمیں سوالف کرنا پڑے گا تو اچھا اب اگلی اس کی کوئی کیا سکتی ہے سسٹم کی ایک تو یہ سیمیلر ورڈ دکھاتا ہے اور کچھ کو ہم نے ویجولائز کر کے بھی دیکھ لیا اچھا پھر یہ ہے کہ جو بات شروع سے ہو رہی تھی کہ یہ ویکٹرز ہیں اگر ہمارے پاس یہ ویکٹرز ہیں ورڈ کو اگر فارم ویکٹرز ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو ان پہ ویکٹر آپریشنز بھی ہو سکتے جس طرح سے ویکٹرز اور ویکٹر آپریشن کر بھی رہے ہیں ہم جیس سیمیلرٹی معلوم کرنے کو سائن پروڈکٹ ہم نے یوز ہماری ویکٹر سیمیلٹکس یہ جواب لے آئے گی یعنی ایسا کنگ جو مین نہ ہو بلکہ وومین ہو تو اسے کیا کہیں گے ظاہر ہے اسے کوئن کہیں گے تو کنگ کے ویکٹر میں سے اگر ہم مین مائنس کر دیں اور وومین ایڈ کر دیں تو آنسر تو یہ اس کی لائبری میں سے بادشاہ میں سے ہم نے سبٹریکٹ کیا کیا مرد اور ایڈ کیا کیا عورت تو بادشاہ اور عورت پلس سائن کے ساتھ ہیں مرد مائنس سائن کے ساتھ ہیں اور اس سے جو موس سیمیلر ورگ نکالا تو ملکہ آیا تو ہم اس طرح کی کلکلیشن بھی کر سکتے ہیں کہ تو تو ہم کچھ لوجیکل پزل بھی اس طرح سے سالف کر سکتے ہیں اور یہ صرف انگلش میں ہوتا ہے یہ اردو میں ہے اور زیادہ تر زبانوں میں دیکھا گیا تو تقریبا یہی ڈیزلٹ آیا کہ کوئن یا اس کا ایکویویلنٹ ورڈ جو زبان میں ہوتا ہے وہ سیمیلر آتا ہے سیمیلیٹی کے دیکھنے کہ سکسٹی ون پرسنٹ ہے جو نمبر ٹو پہ آتا ہے وہ نانملی شہزادہ آتا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ یہ بہت اچھے ڈیزلٹ دیں لیکن بہتر ڈیزلٹ دے رہا ہوتا یعنی بادشاہ مائنس مرد پلس عورت کا جو ویکٹر ڈیزلٹ آتا ہے اس کا نیرس نیبر جو ہے وہ ملتا ہے تو یہ اچھا اب اس کے بات تو یہاں سے یہ جو سب کچھ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کچھ اگزامپل دکھا دیں کہ جب پیکٹیکل یہ کورپس دیا گیا ہے اردو کا کورپس دیا اور اس سے اس نے ویکٹر لرن کر لی تو وہ بہت اچھی سیمینٹکس لرن ہوئی ہے اور اسے ہم آگے یوز کر سکتے یہ what does embedding represent represent کیا کرتی ہے اور اس میں جو jlmr یہ جو لنک ہے میں نے کوشش کی ہے سب پہ نہیں کر پایا کہ جو image جہاں سے لیا ہے اس کا ریفرنس دے دوں کچھ کے بھی باقی ہیں اس کو میں نے زیادہ highlight کیا ہے کیونکہ یہ اس کے بلوگ پہ جائیں تو آپ کو اس کا ویڈیو چینل بھی ہے تو چیزوں کو بہت آسان ترسہ explain کرتا ہے تو کسی topic کو دیکھنا ہو تو اس بلوگ پہ جا کے 255 کہیں تو اگر value 255 ہے تو ویڈ ہے for example اور اگر value 0 ہے تو light blue ہے and so on just ہم یہ دیکھ لیں کہ کیا اگر ہم dimensions میں کچھ encode ہوتا نیول نیٹ ورک کا فائدہ اور نقصان فائدہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑتا نقصان یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس نے کیا چیز learn کی ہے تو جس ہم ان کو دیکھ کے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کچھ جیسی یہ دیکھیں یہ ایک red line آ رہی ہے پیچ میں اور وہ coin سے لے water تک جا رہی ہے تو ہو سکتا ہے یہ line represent کھ ڈیو ناؤنز پاس ایک blue line ملی ہے queen woman girl boy man king queen اور پھر water میں ہلکی ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ humans میں یہ blue زیادہ ہے اور water آیا تو water میں وہ blue کم ہو گیا تو humans یہ والا column جو ہے یہ cell جو ہے یہ human ness سے زیادہ related ہے and so on تو لوگ بیٹھ کے اسے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ exactly کون سی dimension کیا represent کر رہی ہے اور interpretation of vectors بھی ایک پورا of embeddings یا vector semantics بھی ایک پوری فیلڈ ہے اب بعد میں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی نوع woman میں کیا common ہے اور difference ہے king اور queen میں کیا common ہے تو اس پہ بہت کچھ ملے گا اچھا اب آجاتے ہیں train model کس طرح سے کرنا ہے ایک code میں نے یہاں پہ لکھ رکھا ہوا ہے screen یہاں پہ آپ جائیں گے تو آپ کوڈ مل جائے گا اگر یہ جسٹ اگر نظر آرہا ہے تو یہ code ہے اور اس سے آپ کو جسٹ اتنی لائنے لکھنے سے آپ نے read کیا اور آپ سیمنٹکس لرن کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے یہ ایک چھوٹا سا corpus اور normally کیونکہ data آپ شیئر نہیں کر سکتے تو یہ corpus ہے copyright کے ساب سے جس میں زیادہ تر بکس ہیں کچھ حدیث کی کتابیں ہیں پلس بائبل ایک اور دو ترجمہ ہے تو میں نے یہ شیئر کیا ہوئی کہ آپ اس پر تجربہ کر لیں same code اگر آپ بکس change کر کے کسی اور زبان کے لئے یا کسی اور اردو corpus کے لئے یوز کرنا چاہے تو almost same code چل جائے گا یہ الگ بات ہے کہ لائبری ریز میں changes ہوتی رہتی ہیں تو لائبری چین میں change کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ time کچھ parameters change کرنے پڑے کچھ library چھوٹی موٹی چیزیں change کرنے پڑے لیکن generally میسیج آ گیا تو اچھا problem with this approach اس approach میں problem کیا ہے ابھی تک ہم نے اچھی باتیں دیکھ لیں کہ vector semantics ہمیں مل گئی یعنی کچھ بھی نہیں کرنا پڑ سمپل سا code run کریں اور ہمیں پاس similarity ور similarity معلوم کرنے کا طریقہ مل گیا لیکن اس میں کچھ problems ہیں اور ان problems میں سے کچھ کو ہم solve کرنے کوشش کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ آخر میں کون سے unsolved problems بات لیا تو problems کیا کیا ہیں جسٹ آپ لوگ ایک دو منٹ اپنے ذہن میں سوچ لیں پھر دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ہمیں فائدہ تو یہ ہوا کہ آپ صرف korpus دیں کسی بھی زبان کا اور وہ اس سے semantics learn کر لے گا لیکن کیا چیز وہ learn نہیں کرے گا کونسی problems ایسی ہیں جو بھی باقی رہیں گی وہ ہمیں one by one دیکھ نا ہے دیکھ لیتے ہیں ایک problem تو یہ ہے کہ word forms یعنی ہم king کی semantics alag learn کر رہے ہیں kings کی semantics alag learn کر رہے تو یہ ایک problem ہو گی search semantics alag learn searches ki alag learn کر re search ki alag run ker searching ki alag learn ker jb ki same words ہیں تو ہم word ki surface forms ki بات کر رہے ہیں word ki root form پہ بات نہیں کر رہے ہے اچھا english تو پھر ایسی language ہے جس میں morphology بہت کم ہوتی ہے words ki forms different ہوتی جیسے میں nesarch ke example dhi word search ki 4 forms ہمارے باز موجود ہیں اگر اس کے corresponding ڈھونڈ ki بات کریں تو ڈھونڈ 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 بغیرہ یہ تقریبا 17 forms بن جاتی ہیں اور پھر اگر اس کے آپ اس پہ چلے جائیں کہ ڈھونڈ ملوم ویکٹر ملوم کر رہے ہیں سرچ کا ویکٹر ملوم کر رہے ہیں سرچ کا ویکٹر ملوم کر رہے ہیں بھونتہ کا ملوم کر رہے ہیں بھونتی کا ملوم کر رہے ہیں یہ data sparsity problem کہلاتی ہے کہ یہ similar چیزیں تھیں لیکن آپ نے ایک ہی similar چیز کے different surface forms تھی تو آپ اس کی different examples ہو گئے تو machine learning کو جتنا زیادہ data دیا جائے اتنا اچھا ہوتا ہے تو ایک چیز کی 17 اور یہ کام ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم dictionary بنا دیں کہ یہ word ہے kings کا root word king ہے searching root word search ہے human effort چاہیے human effort اگر ہم نہیں لگا رہے کیا اس کے solutions موجود ہیں جیسے fast text library جسے word to weg use کیا fast text facebook نے introduce کر وائی ہے اور وہ k-i-n kin جو ہے ایک sub word بن سکتا ہے s-e-a-r ch ایک sub word بن سکتا ہے تو وہ sub words کے pieces کے بھی سنگل ویکٹرز میں convert کر دیا rich morphology والی languages میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ words simple words پہ آپ کو نہ جانا پڑے آپ کو سب word چاہیے fast text اچھا ہے اسی طرح سے transformer جو آگے ذکر آئے گا اس میں use ہی sub words ہوتے ہیں تو اکثر ہم semantics word کی معلوم نہیں کر رہے ہوتے ورڈ کے piece کی معلوم مغرب کی بات کریں تو جہاں سورج گروب ہو رہا ہے مغرب کی بات کریں تو ہم یورپ اور امریکہ کی بھی بات کر رہے ہوں گے تو word ملٹیپل سینسز ہوتے ہیں تو ہم چوہے کی بھی بات کر سکتے ہیں اور یہ جو کمپیوٹر ماؤس ہے اس کی بھی بات کر سکتے تو اس کا سلوشن کیا ہے اس کا سلوشن نیچر نیورل موڈلز موڈلز وغیرہ جن کا بھی انٹروڈکشن آئے گا وہ ڈسٹنگوش کرتے ہیں کس طرح سے وہ اس کا ذکر ابھی آئے گا یہ دو پرابلل سو سال ہو گئی جو نہیں پرابلل سال ہو ایک تو سیمنٹک ریلیشن ہے کہ اس میں ہم سیمیلیریٹی کا ورڈ تو یوز کرتے ہیں لیکن وہ بہت اچھا ورڈ نہیں ہے سیمیلیریٹی سیمیلیریٹی جو ہے نا وہ سینونیم کے معنیوں میں آتا ہے تو یہ ریلیٹیٹنس بہتر ہے کہ گوڈ اور بیٹ کے دونوں سیمیلر ورڈ میں آنگے دوسرے سے قریب آنگے یا ریسٹورینٹ میں مینیو ویویٹر جو ہے نا ان کی سیمیلیریٹی بہت زیادہ ہائی ہوگی تو یہ بتاتا ہے کہ ورڈ آپس میں ریلیٹی ہیں لیکن وہ سینونیم ہیں انٹونیم ہیں سیمیلر میننگ ہے پارٹ آف ریلیشن ہے ان میں یا یا کائنڈ آف ریلیشن ہے یہ چار چیزیں وہ نہیں بتا رہا ہوتا تو ابھی تک ان میں ہینڈی کیا سیسٹم میں یہ ہے کہ وہ سیمنٹک ٹائپ نہیں بتا رہا ہوتا ہے یہ سیسٹم ابھی وہ اچھا نہیں بتا رہی ہوتا اچھا انٹرپیٹیشن والی بات ابھی جو پچھلی سلائیڈ میں کہا تھا کہ اس نے کیا لرن کیا ہمیں نہیں پتا انٹرپیٹ کرنا مشکل بات ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا تو اس ریلائیبل سسٹم ہے یا نہیں ہے ریزلٹ اچھے دے گا برے دے گا کسی کانٹیکس میں برے دے گا پتا نہیں برڈ نیٹ ہم اور پھر غلط ریزلٹ بھی کیا ہیں ایسے ہم جو کچھ لرن کر رہے ہیں وہ ویب سل لرن کر رہے ہیں ٹیکسٹ میں لکھا ہے جو سسٹم وہی لرن کر گا ٹیکسٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم نے چیزیں لرن کرنی شروع کر دی ہر ملک کے ساتھ ہر ہوتی ہے وہ گوٹ کی طرف زیادہ کر ہو رہی ہے تو یہ اس طرح کی چیزیں وہ سسٹم بھی لرن کر لے گا جو اسے ٹیکنیکل لرن نہیں کرنی چاہیے لیکن корпus میں وہ چیز موجود ہے تو یہ بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ ایسے سسٹم میں جو ہمار انسانوں نے جو لکھا ہے اپنے کمنٹس میں باعث اس کو بھی انکوٹ کر لیتے جو اسے نہیں کسی آئیڈیل سسٹم میں نہیں کرنا چاہیے فیئر سسٹم میں نہیں کرنا چاہیے تو یہ فیئرنس پولیٹیکل کریٹنس اور یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اور یہ ایک الگ موسیقی